اجمل نور کی عوام کو اطلاع دی جاتی ہے کہ اجمل نور کی تمام مساجد کے جماعت کے ذمہ داروں نے اور کمیٹیوں کے ممران نے مشروع کا طور پر علاقے خلاہیں بہدی ترقی اور صلاح کے لئے کچھ اہم اور ضروری اقدامات پتھائی ہیں جن پر عمل کرنا ہر ایک فرد پر لازمی ہے یاد رکیے یہ قوانین جو بنائے گئے ہیں اگر انشاءاللہ ہر محلے میں اسی طرح وہاں کے ذمہ دار کے قدم اٹھائیں گے تو حد تل امکان اپنے محلہ سے ہم برائی وہ ختم کر سکتے ہیں کیونکہ ترقی میں رکاوٹ کا سب سے بڑا سب وہاں کی خرفات ہوتے ہیں جب علاقے سے خرفات ختم ہوں گے تو انشاءاللہ پھر وہ محلہ پھر وہ شہر خود با خود ترقی کرے گا جس پہ جیسے کہ مثال کی طور پر گاجہ کی بڑتی بھی بری عادت کو روکنا ہے نشے بازی جوابازی شراب نوسی زناکاری جیسے کاموں پر سخت پابندی ہوگی چھیڑ خانی کے معاملات پر سخت کاروائی کی جائے گی علاقے کے نوجوان لڑکے باہر کے آئے دی لڑکوں کے ساتھ خضول گھومنا منا ہوگا اور وارا وارا اس کی اور دیگر ناجائز کاموں پر پوری طور پر روکنا ہوگا یاد رکھئے منگنی کے رسموار شادی ملاج شریف ہر کس کے تقریبات میں ناچ گانا بجانا میوزک سسٹم دی جے وغیرہ پر سخت پابندی ہوگی آٹو رکشاہ میں گلند آواز سے ٹیپ لگانا منا ہے سرپرست والدین اپنے بچوں پر نگرانی رکھیں تاکہ وہ گلیوں اور چوراہوں پر اپنا پیمتی وقت ضائع نہ کریں نمبر نو مکان مالک اور مکان دکان اپنے قرائے داروں کی مکمل تحقیق کریں کہ کہیں وہ کسی طرح کی غیر قانونی کاموں میں مثلا نشے بازی جوا بازی میں مقتلا تو نہیں ہے اور مکان مالک اور دکان مالک کو بھی ان کاموں سے پرحیز کرنا ہوگا اگر مکان مالک یہ جانتے بھی کسی قرائے دار کو دکان یا مکان دے گا تو پھر مکان مالک سے بھی کاروائی کی جائے گی کہ جانتے ہوئے آپ نے کسی کو دکان ایسے شخص کو کیوں دیا جو شراب میں ملویس ہے گانجا میں ملویس ہے اور جماعت کے ذمہ داران اس منگنی یا شادی یا کسی تقریب میں شامل نہیں ہوں گے جس تقریب میں میزیون سسٹم ڈی جے بینجو آتش باجی گانے بجانے کا نظام رکھا گیا ہو اور کسی بھی مسجد کے امام کسی بھی مسجد کے امام صاحب نکا نہیں پڑائیں گے اور نہ ہی منگنی اور شادی کا دفتر دیا جائے گا یہاں تک کہ جماعتوں کا کوئی بھی ذمہ دار ان کے کسی بھی خوشی یا غم میں حاضر نہیں ہوگا اجمل لگر کے ہر شخص کو اختیار ہے کہ وہ اجمل لگر کے کسی بھی مسجد کی منگنی میں رسم یا نکا کا نظام کر سکتا ہے شرط یہ ہے کہ وہ جس مسجد کے ایاتے سے تعلق رکھتا ہے اس کا تحریر ریلیٹر پیش کرے نمبر بارہ اوپر لکھی گئی تمام شرطیں اور قوانین عام افراد خواتین اور کے علاوہ جماعت کے ہر فرد ہر ذمہ دار پر بھی یقصہ لاغو ہے دواخانہ اور میڈیکل کے علاوہ تمام دکاندار اپنے اپنے دکان رات کے گیارہ بجے بند کر دیں جس سے فضول حجوم خود با خود چھڑ جائے گا گھر سے نکلنے والا کچھرا کرتی کوڑا کچھرا پلاسٹک وغیرہ جو بھی کچھرا ہے آپ کے محلات میں گاڑیاں آتی ہیں اس میں ڈالیں راستے پر کچھرا پھیلا کر بیماریوں کو دعوت نہ دے اس علاقے کو اجول بنانے اور خوشگوار ماحول میں تبدیل کرنے کے لیے ہر شخص کی ضرورت ہے لہذا آپ تمام سے درخواست کی جاتی ہے کہ اس کار خیر میں جماعت والوں کا ساتھ دے بہت بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ آپ دنیا میں بھی اس کے فائدے حاصل کریں گے اور برائی سی روکنے کے معاملات میں آخرت میں بھی اس کا آپ کو عزر عظیم عطا کیا جائے گا یہ جو مقاد قانون بنائے گئے ہیں یہ ساتھوں مسجد کے ذمہ داروں نے مل کر بیٹھ کر کے اس بات کو فیصلہ کیا ہے کہ وجوہ النگر کو وجوہ بنانے کے لیے جو خراب عادتیں یہاں پر موجود ہیں اس کو دور کریں تاکہ پورا وجوہ النگر وجوہ بن جائے اور خوشگوہ اور معاول میں ہر انسان جین سکے ہر جوان بچی آرام سے گن سکے اور کالیج میں بھی جب جائیں گے تو والدین کا یہ فرض ہوتا ہے کہ اس کا پورے طرح سے احتیاط برتیں اور پوری ذمہ داری سے اس کو نبھائیں میرے محترم بزرگو دوستو یہ کسی ایک فرض کا کام نہیں ہے تمام خواتین اور تمام حضرات کا ساتھ ہمارے لئے کہ ہماری کامیابی کے منظر ہوگی لہٰذا ہمارا ساتھ دیں اور اس کار خیر میں حصہ لے کر سب کو مقبول بنائیں سب کو خوشگوہر بنائیں سب کو ماحول کو خوشگوہر بنائیں ہر انسان کو خوش رکھا اور خواتین کو پوری طرح محلت دے کر ان کو بھی خوش رکھی کوشش کریں لہٰذا تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے مسجد کے جزیمہ داروں نے قوانین بنائیں اس کو پورا پورا استعمال کریں پورے حق ملائیں اور اس کو پورا مقبول بنائیں انشاءاللہ تب کا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اجن نگر کی تمام مساجد کے ذمہ دار حضرات میں مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ اجن نگر کے اندر جس قسم کی بھی برائی پھیل رہی ہے اس کو روکا جائے اس لیے جیسا کہ ہمارے مولانا صاحب نے اس کی تفصیل بھی پڑھ کر سنائی تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اس کو فالو کریں اور جماعت کے ممبرز کا ساتھ دیں یہ کسی ایک شخص کا کام نہیں ہے یہ سارے لوگوں کا کام ہے اگر آپ تمام حضرات مل کر کے سوچ لیں گے کہ ہم کے برائی کو ختم کرنا ہے تو انشاءاللہ تبارک پہلہ برائی خود بخود ختم ہو جائے گی ہمارے آج کل کے نوجوان جو راتوں میں گھونتے ہیں گانجہ شراب اور دیگر نشے کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں یا بیچ رہے ہیں یہ قانون بھی جرم ہے میں گزارش کرتا ہوں نوجوانوں سے یہ نوجوان یہ کوئی ایسی و ایسی چیز نہیں یہ ہماری قوم کی امانت ہے اگر کسی نے فرمایا تھا کہ اگر جس قوم کا نوجوان صحیح ہوتا ہے بیدار ہوتا ہے وہ قوم ترقی کرتی ہے اور جس قوم کا نوجوان ہی بگر جاتا ہے وہ قوم جو ہے تنظمے کی طرف چلی جاتی ہے اس لیے میری ریکلیسٹ بھی آیا ہے تمام نوجوانوں سے جو بھی اس چیز میں ملوث ہیں کہ وہ اس برائی سے نکل کر مسجدوں کی طرف آئیں نمازوں کی پابندی کریں اور جماعت کا خود ساتھ دیں یہ جماعت والے چار لوگ مل کر کے اس کو نہیں روک پائیں گے اگر نوجوان اس کا ساتھ دیں گے اور ان کے ساتھ آئیں گے ان کا کاندہ سے کاندہ ملا کر قدم با قدم اگر ان کے ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ یہ برائی ایک نیک دن ضرور ختم ہو جائے گی میں اتنی بات کہہ کر اپنے گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ مالک مولا جن لوگوں نے بھی اس اقدام کو اٹھایا ہے اس میں پروشش کر رہے ہیں مولا انہیں دین و دنیا کی بھلائیہ نصیب فرمائے دارائیم کی سہادوزوں سے مالا مال فرمائے وما علینا ایلہ وافیدہونا الحمدللہ رب العالی آپ تمام امراد جانتے ہیں کہ دو جماں سے یہ اعلانات ہر مساجل نہیں کیا جا رہا ہے کہ اجمل لگر کے تمام کمیٹیاں مل کر چند فیصلے لیے جس پہ ہر اجمل لگر کے ماننے والے کو عمل کرنا ہے تاک رہا ہے مالکہ کنیار مالکہ کنیار شجب مالکہ کنیار موسیقا 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 کی ترقی اسی میں ہے آپ حضرات اس میں ساتھ دے نمبر ایک گانڈا کی بڑھتی بھی بری عادت تو روکنا ہر اجون لگر کے فرد کا فریضہ ہے ہر ایک اس میں ساتھ دینا ہے نچابازی جوابازی شراب روشی زناکاری جیسے کاموں پر سخت تابن بھی ہوگی جو حضرات شراب وغیرہ میں ملکس ہے ان سے التماس ہے گزارش ہے یہ شریعت میں بھی اسے حرام ہے پینا کنائے عظیم ہے اور شراب ایک ایسی بلا ہے جسے کہا گیا ہے کہ ام الحبائس ہے یہ گناہوں کی ماں ہے تو ہر مسلمان کو خود بھی ان چیزوں سے رکنا ہے اور دوسروں کو بھی اسے روکنا ہے نمبر تین اگر کوئی چھیڑ خانی میں ملکس پایا گیا تو اسے سخت کاروائی کی جائے گی علاقے کے نوجوانوں کے لیے یہ تاقید کی جاتی ہے کہ وہ ہر کے لڑکوں کے ساتھ خجون گھنڈا بھی بھان نہ کریں منگنی شادی اور میلات شریف وغیرہ میں گھر کے کسی بھی فارمشن میں دیجے وغیرہ بجانا سخت منا ہے آتش بازی سخت منا ہے یہ تمام اجون لگر کے جماعتوں کا متفق فیصلہ ہے کہ کسی گھر میں اگر شادی ہے منگنی ہے اور میلات وغیرہ کون بھی فارمشن ہے اس میں دیجے وغیرہ بجانا سخت منا ہے اگر کسی نے دیجے وغیرہ بجایا شادی میں اس پہ عمل نہ کیا تو پھر جماعت کی طرف سے نہ اس کے گھر نکاح کا دفتر جائے گا نہ جماعت کی طرف سے مولانا اس کا نکاح پڑھائیں گے اس میں آپ کے بھلائیاں ہیں صرف آپ کے بھلائی کے لیے قانون لگائے گئے ہیں اور دوسرا یہ ہے آٹو رکشہ میں بلند آباز سے ٹیپ لگا کر گلیوں میں روڑوں پر گھومنا منا ہے اور دوسری بات سرپرست والدین اپنے بچوں پر نگرانی بھی رکھیں تاکہ وہ گلیوں اور ترائن پر اپنا قیمت کی وقت ضائع نہ کریں اور یہ بھی اسمات فرمائیے انشاءاللہ جماعتوں کے طرف سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ رات میں گیارہ بجے سے تمام دکانیں بند کر دی جائے گی سوائے میڈیکل اور ہسپیٹل کے علاوہ تمام دکانوں پر یہ تابندی ہے کہ رات میں گیارہ بجے یہ دکانیں بند کر دی جائے گی اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ اپنے دکانوں پر بلا وجہ نوجوانوں کو اکھٹا کر کر کھڑے رہنا منا ہے جو سامان خرید میں آئے آپ اسے سامان دے دیں پھر بھیج دیں اس میں آپ کی ترقی آپ کی بھلائیہ ہے یاد رکھئے جماعتوں کے ذمہ آران اور مالی کے مکان اور مالی کے دکان کو اپنے قرائے داروں کی مکمل تحقیق کریں کہیں کہ وہ کسی طرح کے غیر قانونی کاموں میں مثلا نشا بازی جوا بازے میں مقتلا تو نہیں ہے اور مالی کے مکان دکان بھی ان کاموں سے پریز کریں یاد رکھئے مالی کے مکان کو بھی اس سے پریز کرنا ہے دکان داروں کو بھی پریز کرنا ہے جب آپ کسی کو گھر قرائے پہ دے یا دکان قرائے پہ دے تو اسے پری تحقیق کریں کہ دکان لینے والا گھر لینے والا کسی نشے میں یا جوا کھیلنے والا تو نہیں ہے اگر ایسی بری عادتوں میں ملوث ہے تو ایشہ سخت کو گھر نہ دیں ملوث ہے تو آپ کیا گھر لینے والا جائے کرایے پر لوگوں کو دینے سے پہلے کرایے جاروں میں کھری کریں تاکہ وہ کسی غلط بڑاں میں مخشلہ تو نہیں ہے جوار بغیرہ موسیقی